حالِ دل اب تو ایسا ہوا جیسے جان سے گزر جائیں گے سانسیں ناراض ہیں تجھ سے اے زندگی کس سے اشکوا کریں اے خدا جیتے جی ہم تو مر جائیں گے کچن میں میرا ہاتھ پکڑ رہے تھے بلہ بجے کی ہمدردی جتانے کی کوشش کر رہے تھے مجھے ہمی چھوٹ بول لیا یہ اب بہت نے آپ سے آخری وقت کیا کہا تھا کچھ سے کہا تھا کہ میں تم سب کا خیال رکھوں امیشہ وہ نے بادہ لیا تھا اسے ہاں ارے آپ بھائی ہیں ساکب کو چلتا کریں اسے کہیں کہیں اور ٹھکانہ کریں اور فائل کے معاملات بھی آپ دیکھیں ساکب بھائی کہیں نہیں جائیں گے کس سے اشکوا کریں اے خدا دیکھو بھائی ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنا ٹھکانہ کہیں اور کر لو کہ اب یہاں رہنا تمہارا ہمیں پسند نہیں ہے بہت نے اپنا پہ بھائی کی زندگی میں رہتا تھا بلکل ایسے جیسے نبید بھائی کی زندگی میں رہتا تھا لیکن اب نبید بھائی کی زندگی میں رہتا تھا لیکن اب نبید ماں وہ نہیں رہنا مجھے معلوم ہے بھابی تو ہیں بھابی ہیں اور بچے ہیں ایسے کیسے جا سکتا ہو مجھ سے وعدہ لیا تھا بس زیادہ اشارے دکھانے کی ضرورت نہیں اور یہ تم کون سے جھوٹے وعدوں کی بات کر رہے ہو چاہتے کیا ہو تم کچھ بھی نہیں چاہتا ہو تو ٹھیک ہے تم اپنا بوری اب اس سے بول کرو یہاں سے کس سے شکوا کریں اے خدا جیتے جی ہم تو مر جائیں گے ٹھیک اچھا تھوڑی سی محلت دے دیجئے مجھے کہ میں اپنا کچھ ٹکانہ کر رہے ہو جو ہی کوئی بندوبست ہوتا ہے میں چلا جاؤں گے یہاں سے ساکر بھائی آپ کہیں نہیں جائیں گے آپ اببو سے کیا ہوا وادہ تو نہیں سکتے آپ کو کچھ ٹکانہ کریں ملک پا سے ڈی داغ unoreaming لحظ ملتا ہے؟ جی لے بھائی مٹو سائی گر میں پہنچ گئے آپ پی سے مرسیس نویت کون ہے؟ یہ ہے آئیہ بہت افسوس ہوں آپ کے شوہر کا سوہر یہ عورت کچھ دیکھی دیکھی لگ رہی ہے؟ کان جی پرانی فلموں کی اکٹریس لگ رہی ہے مجھے شکل سے آپ کو پہلے کبھی دیکھا نہیں میرا مطلب ہے کہ جی وہ دراصل میں نویت صاحب کے دکان سے شاپنگ کیا کرتی تھی تو پتہ چلا ان کے حدثے کے بارے میں بہت افسوس ہوں اچھا اچھا یہ میرا بیٹا ہے متین فیروز اللہ ان کے مغفرت کرے آپ فلموں میں کام کرتی ہیں نا؟ جی 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 جوانی میں کیا کرتی تھی اب تہ چھوڑ دی تمانا خانم نام ہے آپ کا شاید تمانا خانم نام ہے آپ کا شاید آرے واہ وہ بیاد رکھا ہے آپ نے مجھے ماشا اللہ ماشا اللہ جلدی چھوڑ دیا تھا جی میں نے کام پھر ڈیریکٹر فیروز سے شادی کر لی ان کا تو انتقال دس پرس پہلے ہو گیا بہت چاداد ہے جی ہماری فیکٹری ہوتیل سینما اللہ کا دیا بہت کچھ ہے مرہوم کے لیے دعا کیجئے مرہوم کے لیے دنیا میں آپ کا دکھ سمجھتی ہوں میں نے بھی دس سال بیوگی میں کاتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے جی تنہا زندگی بزارنا ماتین بیٹا اپنا کار دونا انتی کو کوئی بھی کام ہو کسی قسم کی ضرورت ہو آپ اس کو فون کر دیجئے گا یہ فوراں آ جائے گا تکلوف نہ کیجئے گا تکلوف ماتین ماتین چیسی ماتین ماتین کیا ہے؟ کس کی مہر؟ کس لوفر کی؟ یہ لڑکا جو پنی ماں کے ساتھ ہے ہمارے لاؤنز میں بیٹھا ہے کون لوگ ہیں یہ میں ہے؟ کیار میں نہیں جانتی کالج میں آتا تھا میرے پیچھے چھیڑتا تھا مجھے مجھے مہاں کے ساتھ ہے ہمارے گر میں بیٹھ گیا ہے؟ یار کیا کرو پتہ نہیں امی چاچو اور پپو کیا سوچیں گے میرے بارے میں تو بہت برا ہوا ہمیں تو تمہاری حرکتیں پہلے ہی نہیں پسند تھی تو میرا کیا کسور اس میں؟ میں نے بلایا ان لوگا یہاں پر ہرکتیں نہیں پسند لوگ بتاؤ نوید کی ایسے لوگوں سے بھی جان بچانتی توبہ 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 نوید مامو کی نہیں تھی ایسے لوگوں کے ساتھ جان بچان وہ تو کسی اور کی کیا مطلب یاسر؟ مہر جانتی ہے اس لڑکے کو میں نے خود ان دونوں کو کالج کے باہر ملتے دکھا ہے مہر جانتی ہے؟ اللہ ملتی کی ایسی حرکت ہے؟ اپناظ بند کرو یاسر مہر ایسی لڑکی نہیں ہے ممانی مہر پر غصہ ہونے کے بجائے آپ مہر کو بلا کر پوچھ لیں مجھے اسے بلا کر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں ضرورت نہیں ہے؟ پوچھ کچھ تو ہو گی آج اس لڑکی کے یہ لچھے نے کل خاندان کی پوری لڑکیاں اس کے نقشہ قدم پر چلیں گی بس بس مہر کو بلو مہر مہر جی موسیقی کیا چکر ہے تمہارا اس لڑکے ایسا کیا ملکی کیسا چکر ہے کیا وہ ہو گیا سب تو دماغ خراب ہو گیا تو بہت دنوں سے تمہاری برطمیزیاں برطا شکر رہا ہوں مگر اب نہیں موسیقی تم کالج کے بعد اس لڑکے سے پاہر بھی ملی ورکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیا جی کئی ہوں موسیقی آپ نے مجھے تھپڑ مہرا میرے اببوں نے آج تک کچھ پا ہاتھ نی اٹھایا آپ ہوتے کون ہیں باپ کی جگہا ہوں میں مار سکتا ہو تمہیں بتاو بتاو کیا معاملہ چل رہا ہے ہاں ڈی تھی رہے موسیقی کہیں تھی میں سینما ہوں تو وہ بگاڑ سکتے ہیں بگاڑ لیں آپ لوگ میرا اللہ شکر ہے کہ میرا بھائی اسو کچھ دیکھنے سے پہلے ہی چلا گیا جیسی ماں جیسی بیٹیاں تو باستا فورتاں دیکھئے اب اس نے خود ہی اطراف کر لی بس دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا نزہ بھابی بہتر یہ ہی ہوگا کہ چالیس فن کے بعد آپ یاسر کا اس لگی سنکاہ پڑھوا دیں پتنا یہ ہاتھوں سے نکل جائے گی کیوں آپا ہاں بھائی بھتی جی ہے میری پون ہے میرا ہم نہیں پڑھا رکھیں گے تو کون رکھے گا مجھے اور یاسر کو تو قبول نہر چھپ کر جاؤ پلیز مہا کو سب کے سامنے زلیل کر کے اب کیوں رو رہی ہو امی آپ بھی بھائی چاچو کی طرح مجھے ایسا سمجھتی ہے میں وہی سمجھتی ہوں جس کا تم نے اطراف کیا کب سے مل رہی ہو اس لڑکے سے امی میں نہیں ملتی اس سے میں تو اس کو جانتی بھی نہیں ہوں وہ تو بھائی چاچو کے سامنے پچھو قصہ آگے اس لی میں نے گا دیا تھا تو پھر کیوں آئے تھے وہ ماں بیٹا یہاں امی مجھے نہیں پتا سچ میں میں کچھ نہیں جانتی وہ تو پس وہ لڑکا کالیج کے بہار آکے کھڑ ہوتا تھا دیکھتا تھا مجھے پس ایک بار ایک بار کیا ایک بار کیا ایک بار ایک بار میں فلم دیکھنے سینما چلے گئی تھی تو وہ وہاں مل گیا امی ساکر بھائی بھی جانتے ہیں یہ بات اب چاہے تو بھی دوستوں سے ملنا اس کے بات میں لوگو کبین وہ مجھے بتائی بغیر کالیج سے اپنی سہیلیوں کے ساتھ فلم دیکھنے گئی تھی امی اسے بہی پار امی آپ چاہے تو ساکر بھائی سے پوچھ لیں ایک دوستوں سے پوچھ لیں اب مجھے جادہ تندیر اس لئے آپ سے پوچھے بغیر ہیں امی موش رو اب مجھے کھے 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 چھوڑا میں امی آپ آفری نادیا سے پوچھ لیں مجھے کچھ نہیں بتا اس کے بارے میں امی مہر اسی نہیں ہے آپ اس کے یقین تو کریں کبھی نہیں کرتی اس کا یقین میں امی تیس ایسا تو مد کریں تمہاری پوپو اور چچا نے یاسر سے تمہارے نکاح کا کہا ہے امی 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 کیا کہنے ہیں نا امی میں یاسر بھائی سے ہرگز چاہتی نہیں کروں امی امی آپ نے یقین کیوں نہیں کریں میں نے کچھ نہیں کیا ہے میں نہیں جانتی مولا کیوں آئے تھا یہاں پر مجھے جی مشکل میں ڈال دیا تمہیں مہر امی میرے یقین کریں نا پلید امی امی میں نے کچھ نہیں کیا ہے امی امی میرے یقین کیوں نہیں کر رہی اف توبہ امی ایسے کافی اچھی لگ رہی تھی آپ اس گیٹ اپو میں جو میں ہوں نہیں میں کیوں بنو بس ایسے ہی ہوں میں بس ایسے شریف لوگتے بیچارے ہیں امارے جانے سے اکتہی ماں بیٹی پر کوئی مشکل نہ بن جا ہم نے وہاں پر جا کر ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور نہ ہی یہ بتایا کہ میں مہربانوں کو پسند کرتا ہوں ایسے بے وکوف لڑکے ان شریفوں کی شرافتالی حص بڑی تیز ہوتے ہیں یہ بات کی تہہ تک فوراں پاہن جاتے ہیں ایسے بہتے بھی بہت دوگلیں ہیں بھائیں ہم میڈیا والوں سے یہ لوگ دعلق بنانا بھی چاہتے ہیں اور بناتے اور ڈرتے بھی ہیں اور ان میں سے اگر کوئی بغاوت کر کے ایکٹر بن جائے تو اس کا ہکہ پانی بند کر دیتے ہیں اور پھر لوگوں کے سامنے اس سے رشتہ داری بتا بتا کے شو بھی مارتے ہیں اچھے چھوڑیں اپنا تجھوڑا یہ بتائیں کہ میں رشتہ داری کر کب جا رہی ہیں پنکے کر باگل ہو گئیوں اب اتنے جلدی ابھی تو بے چاری کے باپ کو ملے ایک ہفتہ بھی نہیں لگا تو ماما میں کیا کروں سبر کرو میرے پچے سبر کب تک چالیس میں تک تو سبر کرنا ہوگا اسے بے بتائیں کہ آپ گرڑی کسی ہے گی ہرے میں نے کہاں دیکھی لڑکی میں تو بس اس کے رشتہ داروں میں پھسی رہی ہوں اسے دیکھنے کی ضرورت بھی کیا ہے تم نے پسند کیے تو اچھی ہوگی لیکن مجھے تمہارا یقین نہیں نہیں ماما ہرگز نہیں یہ آخری اور فائنل محبت ہے مامو 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 چھا گئے یار چھا گئے جو کا ماما نہ کروا سکی وہ آپ نے دو منٹوں میں کروا دیا سب مانجی یہی موڑیٹی دیکھتے جاؤ میرے ساتھ راؤ گے تو مزے کروں بھاہید لیکن مجھے 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 میں وہاں تو ہاں کر رہی ہوں لیکن مجھے اتنی تیز اور چلاک بھونے چاہی نجھے آپاں میری بات کو سمجھیں اسی میں ہم سب کی بہتری ہے یہ کیا بہتری ہے مجھے بھی تو پتا چلے وہ نبید بھائی کا ایک دوست ملا تھا مجھے وہ بتا رہا تھا کہ بھائی جان نے مال کی انشورنس کروائی ہوئی تھی بڑا ٹھیک تھاک چیک ملنے والا ہے منظر بھاوی کو اور وہی فائل ہم کے پاس اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یاسر کی وہاں شادی ہوگی تو فائدہ کس کو ہوگا آپ اور آپ کو کیا ملے گا یاسر اپنا بھانجا ہے مامو کا خیال تو رکھے گا نا اب اتنا بڑا کام جو اس کا کروا دیا ہے مامو آپ گریٹو ایسے ماں بیٹی ہیں بہت چلا ماں نے ساکب کو اللو بنا رکھا ہے اور بیٹی نے اس ایکٹریس کے بیٹے کو اللو بنا رکھا ہے مجھے بھائی منظر نہ مانی تو اس نے میر بانوں سے یاسر کا رشتہ کرنے سے انکار کر دیا تو مانیں گی ضرور مانیں گی کیونکہ اب پہلے جیسی بات نہیں رہی پہلے نوید بھائی ان کی حمایت کے لیے کر رہتا تھا لیکن اب کوئی نہیں آئے گا ان کی حمایت کرتے ہیں اور عزت بچانے کے لیے تو مان نہیں گا مان نہیں گا مانی پہلے مان چاہتے ہیں ہمان شکریت ہیں هاں مان کی طرف کھانی مانی پہلے مانی پہلے موسیقی موسیقی ویسے ایک مشورہ ہے میرے پاس اگر تم کہوں تو بتا دوں اس طرح ساپکی بھی تمہارے پاس رہے گا اور کوئی تمہیں باتیں بھی نہیں سنائے گا حالا جان کے دماغ تک حراب نہیں ہو گیا وہ ہوتی کو آنے سے بہودہ مشکرہ دینے گا کسے شکوا کرے اے خدا دیکھو بھئی ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنا ٹھکانہ کوئی اور کر لو کہ اب یہاں رہنا تمہارا میں پسند نہیں میں میں اپنے بہن بھائیوں کو اچھی طرح جانتا ہوں ان کے دلوں میں میری بیری اور بچوں کے لیے کوئی کوئی محبت نہیں بہن تو اپنا بھائیوں کو سٹرکول کرو یہاں موسیقی موسیقی وعدہ کرو ساکیب میں وعدہ کر رہا ہوں آپ سے چاری نوی بھائی آپ سے کیا ہوا وعدہ بنا نہیں کر سکو گا ہمیں سوچا تھا اس جاگتے شہر میں زندگی بیٹے جائے گی ایسر تم جاؤ اور ساکیب کو بلا کے لاؤں فیصلہ آج ہی ہوگا کیا ضرورت ہے میں خود بلا کے بات کر رہا ہوں ساکیب سے ایسر تم کیوں باری جائریوں سے بات کرنے کے لئے ابھی تو میرے بھائی کا کفن بھی نہیں میلا ہوا اور تمہارے یہ چلن کیا ہی بات کر رہی آپا بہت کر رہا ہوں محطہ بہت بہت امی 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 دربازہ کھولے امی دربازہ کھولے امی جاؤ یہاں سے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتی تم سے جاؤ مر جائیں گے مر جائیں گے ہلا ہلا کون کیوں وائن تم اپنی امی لے کے ہمارے گھر پر مر سیری 있었لی مجھے بلکان آتی cu تمہارا یقین گیا بھار میں تم مجھے یہ پتاؤ کہ تم میرے گھر آئے گا ساہر ہے مہر افسوس کرنے آئے تھا اور کیوں آنگا میں جانتے ہو میرے گھر میں کتنا ہنگاما ہوا ہے میرے چچا نے مجھے مارا ہے تم لوگوں کی تو ویسے ہی کوئی عزت نہیں ہوتی اوپر سے میرے کھرس نے تمہیں کالج کے باہر میرے ساتھ دیکھ لیا تھا ان کا کہنا تھا کہ تم میرے پیچھے آئے ہو مہر ایک مہر دیکھو ایک بات تمہاری بلکل ٹھیک ہے کہ میں تمہاری خاطر تمہارے گھرہ تک آئے تھا لیکن دوسری بات تمہاری بلکل غلط ہے کہ ہماری کوئی عزت نہیں ہوتی بہت عزت ہے میری اور میری ماں کی اسماشہ میں لیکن مجھے تو ضلیل کر دیا نا مہر میں تمہیں ضلیل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اور میں تمہارے گھر آگے کوئی غلط کام تو نہیں کیا نا میں نے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا ہاں وہ الگ بات ہے کہ تمہارے کزن نے مجھے کالج کے باہر دیکھ لیا ورنہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا آخر آخر تم چاہتے کیا ہو اور کیوں میرے پیچھے پڑے ہو میں تمہیں عزت اور احترام کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں اور ہاں میں کوئی فلرٹ یا ٹائم پاس نہیں کر رہا تمہارے ساتھ وہ تو میری امی صرف تمہارے ابو کے چالیس وے کا انتظار کر رہی ہے اس کے بعد وہ باقاعدہ میرا رشتہ لے کر رہیں گے تمہارے کر کوئی ضرورت نہیں ہے رشتے کی نہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں نہ ہی تم سے شادی کروں گی اور ویسے بھی ہم شریف عزت دار لوگ ہیں میری امی تم جیسے فلم ایکٹروں کے گھر کبھی میرا رشتہ نہیں کری آہندہ کبھی مجھے فون مد کرنا ہوں میرا فون آپ نے کیا ہے موسیقی موسیقی امی آپ مجھ سے کیوں ناراض ہیں جبکہ میں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے تم ابھی بھی یہ سمجھتی ہو کہ تم نے کچھ نہیں کیا امی میں نے سچ میں کچھ نہیں کیا پرومیس امی کیا آپ باتیں میری شادی یاسر بھائی سے گھٹیں گے امی اببو تو نہیں چاہتے تھے نا یاسر اور آپ کو بھی یہ رشتہ پسند نہیں تھا پھر اب اب کیا آپ اسے نفرت کرنے لگی موسیقی کیا خبر تھی کہ یہ خواب ہے ایک پل میں بکھر جائیں گے بکھر جائیں گے بکھر جائیں گے یہ کیا کرے ساکر بھائی جانے کی تیاری کر رہا ہوں سامان بکھ رہا ہوا تھا میں سوچا سمیٹھ لوں جانے میں آسانی ہو جائے گی آپ ہی ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گی اور کیا کیا جا سکتا ہے ان حالات پہ تجھانے ہی پڑے گا اور اب پو سے کیا ہوا آدم دیکھو مہر میں مہر میں بھاوی کسی مشکل میں نہیں ڈال سکتا مشکل میں تو میں نہیں ڈال دیا اچھا نہیں ہوا مہر میں اسی لئے سمجھاتا تھا تمہیں کہ ماں باپ کی مرضی کے بغیر کیا ہوا کوئی بھی فیصلہ کوئی بھی کام کسی بھی مصیبت میں پھسا سکتا ہے ساکر بھائی میں یاظر بھائی سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی تو کس سے کرنا چاہتی ہو پھر وہ سینما والے لڑکے سے نہیں نہیں چھو پتا نہیں اچھے چھلو چھپ ہو جاؤ جاو میں بھاوی سے بات کروں گا اور میں جانے سے پہلے میں سمجھاؤں گا ہوں ساکر بھائی ہم لوگوں کو چھوڑ کے مچھا ہیے ہم لوگ بہت اکیے لے رہا چاہیں گے میں تو جب ہم رہے سے واپس آئی تو مجھے پتا چلا کہ تمہارے پر تو قیامت ہی گوزر گیا یقین گو بٹا مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا تھا بس اپا نوید کیا گئے رشتہ داروں کی تانوں کو سلسلہ شروع گیا میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں بابی برتن تینے آئے تھا سلام علیکم سلام والیکم سلام صدرہ بیٹے آؤ آکھیں برتن لے رہا امی ساکر بھائی جا رہا ہے اپنے سامان بھی پیک کر لیا انہوں نے یہ کیوں جا رہا ہے جس طرح کی باتیں بہید اور میمونہ آپنا نے کی تھی اس کا جانہ ہی مناسب ہے اتنا نیک اور شریف آدمی ہے بھلا اس نے ایسا کیا کر دیا کہ میں آپ專ل کی کوئی ہونا شای مناسب نہیں ہے خلی یا ذری یہ سب کچھ اکیلے کیسے سنبھال پاؤ گی نہیں روک سکتے آپا آپ نہیں جانتی وید نے اور آپا میمونہ نے جس کدر گھٹی آپا نے میرے بارے میں اور میری بیٹی کے بارے میں کیے دنیا کے در سے اپنا نقصان کر لوگی نہیں دروں گی تو زیادہ بڑا نقصان کر لوگی بہت کمزور ہو گئی ہوں میں آپا مرد کا سہارا نہیں ہے میرے باس دیکھو بیٹا سہارا تو سب کا اللہ کی ذات پر ہی ہوتا ہے ویسے ایک مشورہ ہے میرے پاس اگر تم کہو تو بتا دوں اس طرح ساکب بھی تمہارے پاس رہے گا اور کوئی تمہیں باتیں بھی نہیں سنائے گا میری مانو تو ساکب سے ہی آکھا ساکب بلکل میرے بھائیوں جیسا ہے میں نمید کے دعویٰ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی پیٹا پہلی پوری بات تو سن لو میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ ساکب کا رشتہ مہربانوں کے ساتھ کر رہی ہے اس پہ اتنی سوچنے کی کیا بات ہے مہربانوں سے ساکب کا رشتہ کیسی باتیں کر رہی ہے آپا دونوں کی عمروں کا فرق تو دیکھیں دیکھو بیٹا ہمیں معلوم ہے کہ وہ شریف ہے برسر روزگار ہے شادی شدہ بھی نہیں ہے وہ آرہ ہے وہ تو سب ٹھیک ہے آپا اور سوچو مہر کی شادی ساکب کے ساتھ ہونے سے تمہیں کتنے فائدے ہوں گے دیکھو اس طرح مہر بھی تمہارے پاس رہے گی ساکب بھی تمہارے پاس رہے گا ایک اکل مند آدمی کا گھر میں ہونا بہت ضروری ہے اندر اور باہر کے تمام معاملات دیکھے گا تمہارے مالی مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور جو لوگ تمہارے بارے میں انٹی سیتھی باتیں بولتے پھر رہے ہیں ان کی زبانیں بھی بند ہو جائیں گے نہیں نہیں آپا میں اتنی خودغرض نہیں ہوں سکتی میری بچی کے ابھی عمر ہی کیا ہے ابھی اسے پڑھنا ہے لکھنا ہے اس کی جوڑ کے ہزاروں رشتے مل جائیں گے میں یہ خودغرضی نہیں کر سکتی لو بیٹا میں نے تو تمہیں ایک مخلصانہ مشورہ دیا ہے دیکھو میری بات دہان سے سنو رہی عمروں کے فرق سے کیا فرق پڑتا ہے میں نے کافی ایسے جوڑے دیکھے ہیں جو عمروں کے فرق کے باوجود ہسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں اور تم خود سوچو شوہر کے انتقال کے بعد کہاں سے اچھا رشتہ تلاش کرو گی کہاں چھان پھٹک کرو گی اچھا بیٹا اب میں چلتی بہت دیر ہو گئی مہر مہر تمہیں پاتے وہ جو خالہ جاہ نہیں وہ ممی کو کیا مشورے دے رہی ہے کیا کہ تمہاری اور ساکھے بھائی کی شادی کر دینی چاہیے کیا خالہ چلپازی اور زبان دارازی تمہارے لئے مصیبت بن جاتی ہے ان سے پات کرنے کی کیا سہرت ہے امی سے پوچھنا سنو امی مان تو نہیں گئی امی کیوں ماننگی ایسی فضول بات پر مان بھی سکتے ہیں یار وہ تاراز ہے مصر وہ امی ہے ہماری وہ ہم سے ناراض ہو سکتی ہے لیکن کبھی ہم پر ظلم نہیں کر سکتی اور پھر ناراض ہونے والی بات تو تھی نام ہے کنی بار ہم نے کبتا چکے کہ میں نہیں جانتی کہ وہ لڑکا کیوں آیا تھا نہیں سمجھ ہی رہی ہے اور وہ یاسر بھائی ایک نمبر کا کھٹی اور زلیل انسان بیزت کر دیا نا مجھے سب کے سامنے چھوڑوں گی نہیں میں سے مجھے تم پر یقین ہے میں ہے صدا تم کیونی اپل ملتو کبھی کبھی تم مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم میری بڑی بہن ہو میں تمہیں چھوڑی محر کی شادی ساکب کے ساتھ ہونے سے تمہیں کتنے فائدے ہوں گے دیکھو اس طرح محر بھی تمہارے پاس رہے گی ساکب بھی تمہارے پاس رہے گا ایک اقل مند آدمی کا گھر میں ہونا بہت ضروری ہے اندر اور بہار کی تمام معاملات دیکھے گا تمہارے مالی مسائل بھی حل ہو جائیں گے موسیقی 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 اور جو لوگ تمہارے بارے میں انٹھی سیدھی باتیں بولتے پھر رہے ہیں نا ان کی زبانیں بھی بند ہو جائیں گے نہیں نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی میں اپنی بچی کی ہوش ہی اس کی باس امیت نہیں چھین سکتی ساکب اور بہر کا کوئی چھوڑ نہیں نہیں ہلو ہلو متین بات کر رہا ہوں کیوں فون کیا ہے بس ایسے تمہیں دیکھا نہیں تمہاری آواز نہیں سنی تو سوچا کہ آج تمہیں کول کر لو دیکھو میرے پلیس گصہ تو نہ کرو نا پلیس بہت چاہتا ہوں میں تو اور یہ چاہت مرے گے مسیبت بن کر گیا میں کوئی شادی بات دینی کروں گی میں کوئی شادی بات دینی کروں گی نہ ہی ان یاسر بھائی سے اور نہ ہی اس ان بُٹے خون سکتا کے بھائی سے تو کس سے کروں گی کس ایکٹرس کے بیٹے سے کروں گی مہربانو کہا ہے تو تمہارے بھر گئی تھی نا تمہاری تو تبھی ٹھیک نہیں تھی میں تو بالکل ٹھیک ہوں اور مہربانو تو نہیں آئی میری طرح حال دل اب تو ایسا ہوا جیسے جہاں سے گزر جائیں گے سانسیں ناراض ہیں تجھ سے اے زندگی کس سے شکوا کریں اے خدا جیتے جی ہم تو مر جائیں گے